امریکہ میں کیتھولک عیسائیت کے ٹاپ کے پادری نے اسلام قبول کر لیا راہب میلاریون ہیگی نے کہا کہ ان کا اسلام قبول کرنا کوئی تبدیلی نہیں بلکہ گھر واپسی جیسا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کا فون بج بج کر پاگل ہو چکا ہے اور ان باکس لبا لب بھر چکا ہے یہ سب ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ان کے قبول اسلام کو خوش دلی سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور ان کے قبول اسلام کی وجہ کھوجنا چاہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی موجزانہ مہمان نوازی کو بھی کھلے دل سے سراہا وہ دنیا عیسائیت کا ایک بہت بڑا معتبر معروف اور منجھا ہوا نام تھے عیسائیت میں بہت بڑے عوضے اور مقام کے حامل بطور مذہبی سکالر اپنے مطالعہ معلومات کی بنا پر ایک عرصے سے وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر تھے پھر بالاخر چند دن پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلیسہ چھوڑ کے مسجد میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا انٹرنیٹ کے ذریعے میں نے جب اس واقعے پر دنیا عیسائیت کا رد عمل جاننے کی کوشش کی تو مجھے ان میں بڑا افسوس غم اور رنجیدگی محسوس ہوئی بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جن کے نزدیک اسلام بزور تلوار اور بلجبر پھیلا اگر یہ سوال فادر ہیلاریون حیگی سے کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کی تائید ہی کریں گے کہ اسلام زور کے ذریعے پھیلا البتہ وہ اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ جبر اور زور ہے اسلام کی دلیل کا یہ دلیل اتنی طاقتور اور پرزور ہے کہ جو سیدھی دنیا عیسائیت کے ایک نیک نام اور بلند مقام راہب وہ پادری کے دل میں جاگھستی ہے اب اس کا کوئی کیا علاج کرے گا بہرحال دنیا بھر کے جید دینی مسلم رینما صاحب کا فادر کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا مسلم لام سعید عبداللطیف رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دین یہ اسلام یہ اللہ کا دین یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین ہے اللہ تعالی جس طرح اس پادری کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال سکتا ہے میرے پاک اللہ آج ہم سارے مسلمان تھوڑا سا بیراروی کا شکار ہو گئے ہیں میرے پاک پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ واپس لیا میرے پاک پروردگار مسلمان تقسیم ہو رہا ہے جبکہ دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے میرے پاک پروردگار ان مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا میرے پاک پروردگار تیرے آگے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے تیرا ایک کن لگنا ہے اور ہم مسلمانوں نے ساروں نے سیدھا ہو جانا ہے میرے پاک پروردگار ہمیں سیدھا ہونے کی توفیق کی نائد فرما میرے پاک اللہ جس طرح تُو نے اس پادری کے دل میں رحم ڈال کر اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا میرے پاک پروردگار مجھے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو بھی سیدھا راستہ دکھا آمین یا رب العالمین